دس ستمبر سے گنیش فیسٹیول کا آغاز ہونے والا ہے اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے بالاپور گنیش اتصف کمیٹی نے بالاپور گنیش کو لایا اور آنے والے اس تیوہار کے لیے بہت دھوم دھام سے پوری تیاریاں چل رہی ہیں اس سال گنیش کے لیے بہت سخت سے سخت انتظامات رکھے گئے ہیں کیونکہ دو سال سے کوویٹ کی وجہ سے یہ تیوہار بڑے ہی زور و شور سے نہیں منایا گیا اس کو نظر میں رکھتے ہوئے سوشل ڈسٹنس اور سینٹائزر کا ابھی استعمال کیا جا رہا میڈیا سے بات کرتے ہوئے بالاپور گنیش اتصف کمیٹی کے پریسیڈنٹ نیرنجن ریڈی نے پوری تفصیلات بتائی اس بار گنیش چتردسی دستارت کے دن گنیش جی کا فیسٹیوال ہو رہا نا فیسٹیوال کے سپیشلی منبوم ترمنا ترپتی دیوستانم کے سیم جائسا ہے اس بار ویسا یہاں بالاپور میں یہ مانبوم کر کسی لئے کرار ہے اور یہ اس بار تو کرونا ہے اس سے لئے ہم سب لوگ ملکے کمیٹی والے کرونا ہے کرونا توڑے پرابلم ہے بولکے سب ملکے توڑے توڑے لوگ ہونا بولکے ہم لوگ سمجھ رہے جیادہ بیڑ آتا بولکے ہم سٹرائی کر رہے ہیں بہت لوگ آتے بولکے ہم مارک مالوم ہے مگر ہم اس بار کتنا کم آئے تھا ہمارک بتا اچھا لگے گا لوگوں کو بھی اچھا لگے گا یہ گھنیش کتنے سال سے بات رہا ہے یہ گھنیش 1980 سے یہ پراب ہوا کہ 2021 تک اسے چل رہا اور ایک بار اچھا فیسٹیوال اچھا بناتے ہیں اس کے بعد سے سب گاؤں کے لوگاں بڑے بھائی سب لوگ ملکے یہ فیسٹیوال کو اچھا کرنے کے لئے ہم سوچتے ہیں اور اچھا بھی ہوتا ہے یہ گھنیش میں ایمپورٹنٹ کیا ہے مطلب لڑڈو اگر آگا کچھ بولتے ہیں مطلب کس طریقے سے مہین گھنیش کا ہمارا اچھا نام بولتا ہمارا بھگوان کا پرساد کے لئے سب لوگ آتے ہیں لڑڈو کا ایکشن لڑڈو کے آکشن کے بعد سے بہت لوگ ایکشن میں باغ لیتے ہیں اور جو ایکشن میں باغ لینے کے لئے دس آزد روپے انٹریفیس دینا پڑے گا اور ہمارا گھنیش جی کے بعد جو بھی آتا ہے اپنا من میں جو بھی پراردنا کرتا ہے وہ کام ہوتا ہوتا ہے موسیقی موسیقی